غوثِ آزم کی ہر عدا کو قرآمت بنا دیا گیا ہے غوثِ پاہ مرغی خاتے ہیں خادیوں سے پھکوا بھی دیتے ہیں آکر خاتون اتراز کر دیئے پھر سے ہڈیاں مگواتے ہیں سامنے رکھ کر ہاتھ رکھ کر اللہ کی عبادت اللہ کے محبوبیت کے دو حفاظ عدا کرتے ہیں تو پھر سے مرغہ زندہ ہو جاتا ہے پھوکر لگا دے تو خبرستان سے مردے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں نماز پنا دے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے آن پنا دے تو مردہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے یہ ہے غوثِ پاک سرکار یہ ہے غوثِ پاک کی ہر عدا کو اللہ نے قرآمت بنا دیا کیا بنا دیا؟ غوثِ پاک کی ہر عدا کو اللہ نے قرآمت بنا دیا خوربان جائیں غوثِ پاک کے اللہ رب العزت نے ہر سے پاک کو بلندوں والا عزمت والا بخان وہ ملائت کی سرداریہ کا سن ہوئی ہے یہ شکر اور آنچ کل کیا ہو گئے آپ باز لوگاں آپ نے پیروں کی بھوکبت بھی ہیٹے مکتے نہ ہو گئے ہیٹے مکتے نہ ہو گئے ہیٹے مکتے نہ ہو گئے آپ نے پیر کچھ غوث بنانے کی چکر میں لگے سمجھے تو گھڑ نہیں سمجھے تو بھی گھڑ نہیں آج ہیٹے مکتے نہ ہو گئے پیر کی تاریخ اتتی کرنا اتتی کرنا اتتی کرنا اتتی کرنا سننے والا پہ تا ہر سے آدم پڑھے گئے کہ پیر پڑھے بہت سمجھا ہے میرے گھوزے پر عزار 30س کے بھوٹین سمجھ کے آج برسی آدم سے پہلے کیا ہزے سمجھے کہ ملمہ ہلھا ہے دینظر تکبھے تو پیارے گھوزے پڑھ cucumbers کو یاد کیے گا اگر آپ نے پیر کو دن میں 10 مرتبہ یاد کر دینا تو پیر آنے پیر کو 14 مرتبہ یاد کرنا کیونکہ میرے غوثے پاک کے بغیر پیر بننا تر دھوишь کی بات ہے میرے غوثے پاک کے بغیر کوئی ولی بھیONAória بن سکتا ہے غوثے پاک کے بغیر پر خطب بھی نہیں بن سکتا ہے غوث چاہے تو چوروں کو اگدان بنا دے اور غوث کی بیعدبی ہو جائے تو ولیوں سے ویرائیت چھتاہی اور غوث چاہے تو چوروں پر ولی بنا دے اور بیعدبی کے ہوتاں آئے تو ولیوں کو فقیر بنا دے یہ موسیقی پاک ہے دوستہ پیارے دوستو موسیقی پاک سرکار کو اللہ نے کیا رکھان دیا آپ جلالہ اور کر کے لئے ہیں موسیقی پاک پھر معاملی جاتی ہیں جو لوگاں ایسا 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 کرتے ہیں سنو موسیقی پاک سرکار کون ہے فرمان جائے سرکار موسیقی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصبِ خطابت پر نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ موسیقی پاک خطاب نہیں فرماتے تھے اس بات کی علامت دی ہے کہ موسیقی پاک سرکار جو ہے کوئی معمولے خطاب کرتے ہوں گے جو پبلک سن کے باہر باہر وہ خطاب لتا ہو یہ دوپلکٹ تکلیرہ رہے تھے وہ اوریجنل تخریم تھی محفل میں بیٹھنے والے کو خدا کے جلوے دکھاتے تھے موسیقی پاک موسیقی پاک خطاب کرتے تھے دیکھنے والا پریکٹیک اللی رب کے جلوے کو دیکھا کرتا تھا موسیقی پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے موسیقی پاک کی خطاب کے درمیان گروش ہو جاتے تھے اور بعض لوگوں کا انتخاب ہو جاتا تھا موسیقی پاک کی مجلس خطاب ہونے کے بعد جنادے ٹھائے جاتے تھے وہ خطاب ہوتا تھا پیارے بزرور دوستو وہ خطاب ہوا کرتا تھا حضرت سجیدنا تمیمی آلی وحبت میں رجلان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خوصے پاک رضی اللہ عنہ کو خطاب کے لیے گزارش کرتا تھا سرکار خوصے پاک خطاب نہیں فرماتے تھے لیکن اچانت خوصے پاک نے خطاب شروع کیا تو ہم نے اسے دریافت کیا حضور آپ خطاب نہیں فرماتے تھے پھر آپ نے خطاب شروع کیا بات کیا ہے تو خوصے پاک ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کلنار نانا جان حضور سجد عالم نور مجسم رحمت اللہ عالم ان خواب میں تصریف لائے اور مجھ سے فرمایا بیٹے عبدالخان خطاب کرو میری امت سے خطاب کرو میری امت کو ناظر نصیحت کرو تاکہ میری امت غزائت کرسپ پڑا جائے تو میں نے کہا نانا جان جب میں امت کو خطاب کرنا چاہتا ہوں تو مجھے حیبت ہوتی ہے گھمراہت ہوتی ہے یا رسول اللہ مجھے گھمراہت ہوتی ہے نبی افاق لگا گئے اب پھر آگے اپنا مو کھولا میں نے اپنا مو کھولا تو تاجداری کرم علیہ السلام نے اپنا لعا بے گھائی ہم لوگوں کو اطور بار کو فئی بھوک کہتے ہیں لعا بے گھائی رسول اللہ نے جب میں مو میں لگایا میری گھوان پر چکھا دی کہا بیٹے اب تمہیں فائزے نمرت دل گیا اب خطاب کرو اب میں آنیا کا فائزے نمرت پر خطاب کر رہا ہوں تمہیں تجھے خطاب کرنا پا رہا ہے یہ ہے مصدی پاک کچھ خطاب نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ خطاب کرواتے ہیں کون ہے مصدی پاک؟